موسیقی پہلا سلاتین اور اس کا سولوان باب جو چونتیس آیات پر مشتمل ہے اور ہنانی کے بیٹے یاہو پر خداوند کا یہ کلام باشا کے خلاف نازل ہوا اس لیے کہ میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا اور اپنی قوم اسرائیل کا پیشوہ بنایا اور تو یربام کی راہ پر چلا اور تو نے میری قوم اسرائیل سے گناہ کرا کے ان کے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا سو دیکھ میں باشا اور اس کے گھرانے کی پوری صفائی کر دوں گا اور تیرے گھرانے کو نبات کے بیٹے یربام کے گھرانے کی مانند بنا دوں گا باشا کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے اور باشا کا باقی حال اور جو کچھ اس نے کیا اور اس کی قوت سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے اور باشا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور ترزا میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا ایلا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور ہنانی کے بیٹے یاہو کی معرفت خداوند کا کلام باشا اور اس کے گھرانے کے خلاف اس ساری بدی کے سبب سے بھی نازل ہوا جو اس نے خداوند کی نظر میں کی اور اپنے ہاتھوں کے کام سے اسے غصہ دلایا اور یربام کے گھرانے کی معنید بنا اور اس سبب سے بھی کہ اس نے اسے قتل کیا اور شاہ یہودہ آسا کے چھبیس میں سال سے باشا کا بیٹا ایلا ترزا میں بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے دو برس سلطنت کی اور اس کے خادم زمرینے جو اس کے آدھے رتھوں کا داروغہ تھا اس کے خلاف سازش کی اس وقت وہ ترزا میں تھا اور ارزا کے گھر میں جو ترزا میں اس کے گھر کا دیوان تھا شراب پی پی کر متوالہ ہوتا جاتا تھا سو زمرینے آسا شاہ یہودہ کے ستائیسویں سال اندر جا کر اس پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور جب وہ بادشاہی کرنے لگا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے باشا کے سارے گھرانے کو قتل کیا اور نہ تو اس کے رشتے داروں کا اور نہ اس کے دوستوں کا کوئی لڑکا باقی چھوڑا یوں زمرینے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے باشا کے خلاف یہو نبی کی معرفت فرمایا تھا باشا کے سارے گھرانے کو نابود کیا باشا کے سب گناہوں اور اس کے بیٹے ایلہ کے گناہوں کے سبب سے جو انہوں نے کیے اور جن سے انہوں نے اسرائیل سے گناہ کرایا تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں اور ایلہ کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور شاہی یہودہ آسا کے ستائیسویں برس میں زمرینے ترزا میں سات دن بادشاہی کی اس وقت لوگ جبتون کے مقابل جو فلسطیوں کا تھا خیمہ زن تھے اور ان لوگوں نے جو خیمہ زن تھے یہ چرچہ سنا کہ زمرینے سازش کی اور بادشاہ کو مار بھی ڈالا ہے اس لیے سارے اسرائیل نے عمری کو جو لشکر کا سردار تھا اس دن لشکرگاہ میں اسرائیل کا بادشاہ بنایا تب عمری اور اس کے ساتھ سارا اسرائیل جبتون سے روانہ ہوا اور انہوں نے ترزا کا محاصرہ کر لیا اور ایسا ہوا کہ جب زمرینے دیکھا کہ شہر سر ہو گیا تو شاہی محل کے محکم حصے میں جا کر شاہی محل میں آگ لگا دی اور جل مرا اپنے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے کیے کہ خداوند کی نظر میں بدی کی اور یربام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جو اس نے کیا تاکہ اسرائیل سے گناہ کرائے اور زمری کا باقی حال اور جو بغاوت اس نے کی سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اس وقت اسرائیلی دو فریق ہو گئے آدھے آدمی جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو ہو گئے تاکہ اسے بادشاہ بنائے اور آدھے امری کے پیرو تھے پر جو امری کے پیرو تھے ان پر جو جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو تھے غالب آئے سو تبنی مار گیا اور امری بادشاہ ہوا شاہ یہودہ آسا کے اکتیسویں سال سے امری اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اس نے بارہ برس سلطنت کی تیرزہ میں چھے برس اس کی سلطنت رہی اور اس نے سامریہ کا پہاڑ سمر سے دو کنتار چاندی میں خریدا اور اس پہاڑ پر ایک شہر بنایا اور اس شہر کا نام جو اس نے بنایا تھا پہاڑ کے مالک سمر کے نام پر سامریہ رکھا اور امری نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور ان سب سے جو اس سے پہلے ہوئے بد تر کام کیے کیونکہ اس نے نبات کے بیٹے یربام کی سب راہیں اور اس کے گناہوں کی روش اختیار کی جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تاکہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں اور امری کے واقع کام جو اس نے کیے اور اس کا زور جو اس نے دکھایا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں سو امری اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور سامریہ میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا اخیب اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور چاہے یہودہ آسا کے اٹیسویں سال سے امری کا بیٹا اخیب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور امری کے بیٹے اخیب نے سامریہ میں اسرائیل پر بائیس برس سلطنت کی اور امری کے بیٹے اخیب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداوند کی نظر میں بدی کی اور گوینباد کے بیٹے یوربام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی سو اس نے سیدانیوں کے بادشاہ اتبل کی بیٹی ایزبل سے بیعہ کیا اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریہ میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذہبہ تیار کیا اور اخیب نے یسیرت بنائی اور اخیب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو خصہ دلانے کے کام کیے اس کے ایام میں بیت ایل ہی ایل نے یریہو کو تعمیر کیا جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پہلوٹھا بیٹا ابرام مرا اور جب اس کے پھاتک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سجوب مر گیا یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشوہ کی معرفت فرمایا تھا اس کے پھاتک لگائے موسیقی